دوستو سواگت ہے آپ کے اپنے چینل گیان بچار میں پیارے دوستو آج میں پھر حاضر ہوں آپ کے سامنے ایک بہت ہی مہت پور ویڈیو لے کر آئی ہوں جس میں کہ میں آج آپ کو یہ بتاؤں گی کہ ہم اپنی جیون سہلی میں یدی کچھ بدلاف کرتے ہیں اپنے لیے کچھ نیم بناتے ہیں تو آپ یقین مانئے ہماری جیون سہلی بلکل بدل جاتی ہے جیون کے پرتی ہمارا نجریہ بلکل بدل جاتا ہے تو پیارے دوستو آج میں آپ کو اپنی اس ویڈیو میں یہی بتاؤں گی کچھ ایسی باتیں بتاؤں گی کچھ ایسے نیم بتاؤں گی اگر آپ ان نیموں کو اپنے جیون میں دھارن کرتے ہیں تو آپ پرشن تو رہیں گے ہی بھگوان کی بھی کرپہ آپ پر بنی رہے گی اور آپ کے کارڈ سدھ ہونے لگیں گے جو کی ہو نہیں رہیں جو کی بن نہیں رہیں اس کے لئے آپ کو درن ہونا پڑے گا کچھ نیم آپ کو اپنے اوپر اپنے ہی بنائے ہوئے لاغو کرنے ہوں گے اور پھر دیکھئے گا کہ آپ کے جیون کس طرح سے چمکتا ہے آپ کے اکشائیں آپ کی منو کامنا کس طریقے سے پورن ہوتی ہیں تو سب سے پہلے میں آپ کو یہی بتاؤں گی دیکھئے جو بھی بھگوان نے آپ کو جیون دیا اس کے لئے بھگوان کو دھنیواد کریے اور اس کو اچھی طرح سے جینے کی کوشش کریے جی تو ہر کوئی لیتا ہے لیکن اس کو اگر آپ اچھے طریقے سے اچھے دھنگ سے جیئے گے تو مجا ہی آ جائے گا تو اس کے لئے میں آپ کو کچھ نیم بتانے والی ہوں جو کی ہمیں صبح اٹھتے ہی کرنے ہیں تو جس میں کی پہلا نیم میں آپ کو بتاؤں گا کہ جب بھی ہم اٹھتے ہیں تو کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا ہم لیٹ ہو جاتے ہیں اور جس ٹائم پر ہمیں اٹھنا ہوتا ہم اس ٹائم پر نہیں اٹھ پاتے ہیں اور پھر ہم بھاگتے ہیں ہم بھگوان کو بھی شمرڑ کرنا بھول جاتے ہیں تو کوئی بات نہیں اگر آپ جس ٹائم سے اٹھ رہے ہیں اس ٹائم سے تھوڑا لیٹ ہو گئے تب بھی ہڑ وڑا ہٹ مت کریے اپنے آپ کو ریلیکس کریے لمبی لمبی سانس لیجئے اور جو پہلا کار آپ کو اٹھتے ہی کرنا ہے آپ اپنے بستر پر ہیں تب بھگوان کو شمرڑ کریے آنکھیں بند کر لیجئے ہاں جوڑیے اور بھگوان کو دھنیواد کریے کہ بھگوان آپ کو نمشکار اور دھنیواد جو یہ جیون آپ نے مجھے دیا میرا آج کا دن صبح ہو میرے ساتھی ساتھ اس سرشٹی میں اس پرتوی پر جو بھی جیو ہے اس کا بھی جیون اور اس کا بھی دن آج کا اچھا ہو تو سب سے پہلے آپ کو بھگوان کو اٹھتے ہی جو بھی آپ کی اراد دیں ہیں جن کو بھی آپ پوجتے ہو جن کی بھی آپ بندنا کرتے ہو ان کا اسمرڑ کریں چاہے ایک منٹ کے لیے کریں لیکن آپ جرور ان کا اسمرڑ کریں اب لیٹ تو ہو ہی گئے ہیں لیکن ایک منٹ میں کیا زیادہ آتا ہے ایک منٹ اپنے آرادے کو جرور دیں ان کا اسمرڑ جرور کریں دوسرا ہم اپنے کل دیوی دیوپتا کو بھول جاتے ہیں ان کا اسمرڑ نہیں کرتے ہیں ہم نہ جانے کہاں کہاں تیر تستل کرتے رہتے ہیں لیکن پیارے دوستوں میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اگر آپ اپنے کھل دیوی دیبتا کا سمرن نہیں کرتے ان کا پوجہ ارچنا نہیں کرتے دیکھیں آج کی جیون سہلی بہت بیست ہے لیکن آپ دھنگ سے بیدی بیدان طریقے سے پوجہ پاٹ نہیں کر پا رہے ہو تو ان کو سمرن تو جرور کر سکتے ہو تو اپنے کھل دیوی دیبتا کو جرور اسمرن کریں دیلی ان کو اسمرن کریں ان کا نام لیں اور دھنیباد کریں اور اگر آپ ان کی پوجہ ارچنا کر سکتے ہیں تو پوجہ ارچنا کر لیں تو اور ہی اچھی بات ہے لیکن ان کو ڈیلی اسمرن جرور کریں کل دیوی دیوتا کا ہمارے کل پر ہماری پریبار پر بہت ہی زیادہ آشرباد ہوتا ہے کرپا ہوتی ہے اور وہ کرپا چار گنی ہو جاتی ہے جب آپ ان کو ڈیلی اسمرن کرتے ہو ان کو دھنیباد کرتے ہو تو دوسرا کام آپ کو یہ کرنا ہے تیسرا کام یہ ہے کہ ہم اٹھتے ہیں اور اٹھتے ہی اپنے جب ہم پیر جمین پر رکھتے ہیں تو اٹھتے ہی ہمیں پیر جمین پر نہیں رکھنے ہیں جب آپ اپنا جو کی جمین پر پیر رکھنے والے ہو اس سے پہلے آپ ماں دھڑتی کو جرور اسپرس کریں اس کو جرور نمشکار کریں کیونکہ ماں دھڑتی سے ہی ہمیں سب کچھ ملا ہے کھان پان یہاں تک کی ہمارے جو ہمارے پیروں کے نیچے جمین ہے جو کہ ہمیں آدھار دیتی ہے وہ دھڑتی ماں ہی ہیں تو اپنی دھڑتی ماں کو جرور اسمرن کریں جرور اس کو اٹھتے ہی اس کے چرنوں کو چھویں اور دھنیواد کریں کہ ماں تجھے بہت بہت کوٹی کوٹی دھنیواد تجھے کوٹی کوٹی پرنام کہ تُو نے اس دھڑتی سے اپنی کوک سے ہمیں کھانے کے لیے پینے کے لیے ہر طریقے سے ہر بستو ہمیں دی اور ہمیں آدھار دیا کھڑے ہونے کے لیے ٹھیک ہے تو اس طریقے سے آپ کو ماں دھڑتی کو بھی اسمرنڈ کرنا ہے جب آپ ماں دھڑتی کو اسمرنڈ کر لیتے ہیں اس سے پہلے آپ کو ایک کار اور کرنا ہے کہ آپ کو اپنے جو پراتا ہست منتر ہوتا ہے جو کہ ہم اپنے ہتیلی کو دیکھتے ہیں تو ہتیلی منتر آپ جرور پڑھیں اپنی ہتیلی کو دیکھیں ان کو جوڑیں دونوں ہاتھوں کو جوڑیں اور اس میں ایک بہت ہی پیارا منتر ہوتا ہے اس منتر کو آپ یاد کر لیں کنٹسٹ کر لیں بڑا اچھا ہے اور آپ یقین مانیے جب اس آپ منتر کو آپ پڑھو گے تو آپ کی آتما اتنی سدھ ہو جائے گی اور اتنے اچھے بیچار دھارہ آپ کی ہو جائے گی آپ یہ اگر کر کے دیکھتے ہیں تو اپنی دونوں ہاتھوں کو جوڑ کر آپ ہست منتر پڑھیں جس میں کی آپ کو یہ بولنا ہے کراغے بستی لکشمی کرمدے سرسوٹی کرمولے تو گوویندم پربھاتے کر درشنم تو یہ منتریں میں دوبارہ سے اچھارن کرنا چاہوں گے کراغے بستی لکشمی کرمدے سرسوٹی کرمولے تو گوویندم پربھاتے کر درشنم اتنا اچھا منتر ہے دوستوں کہ اس منتروں کو آپ جرور پڑھیں اور دونوں ہاتھے لیوں کو آپ رگڑتے ہوئے اپنے چہرے پر جرور لے جائیں اس طریقے سے آپ کا دن بہت زیادہ سدھ ہوگا شب ہوگا اور بہت زیادہ اچھا ہوگا اور اشور کی کرپہ آپ پر ہمیشہ بنی رہے گی تو یہ کارڈے آپ جرور کریں ان کارڈیو سے ہماری جیون سیلی اکشی ہوتی ہے ہمارے کارڈے سدھ ہوتے ہیں اور آپ یقین مانئے ہمارے گھر سے جو گریبی ہے بلکول دور ہٹ جاتی ہے تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ گریبی کا نام و نشان آپ کے گھر میں نہ ہو برکت رہے ماں لکشمی کی کرپہ رہے تو یہ اپائے آپ کو جرور کرنی ہے اب اس کے ساتھ ہی ماتا بہنوں کے لیے بھی یہ بہت جروری ہے کہ جب یہ سارے کارڈے ہو جائیں تب آپ جو بھی ہماری دن چر رہے اس سے نعمت ہو کر آپ اسنان کریں اسنان کرنا بہت جروری ہے یہ نہیں کہ آپ نے اسنان نہیں کیا اور بینہ اسنان کریں آپ رسوئی گھر میں چلے گئے آپ کو اسنان جرور کرنا ہے اسنان کرنے کے بعد ہی آپ رسوئی گھر میں پرویش کریں اور جو بھی آپ کھانا بنا رہے ہو جب بھی آپ چولا جلا رہے ہو چولا جلانے سے پہلے بھگوان وشنو بھگوان اور ماں انپونہ کو جرور سمرڑ کریں جو چولا ہے جو کی جلتا ہے اسے سپرس کر کے اپنے ماتے سے جرور لگائیں اور ماں انپونہ بھگوان وشنو کو سمرڑ کرتے ہوئے اپنی رسوئی کو پرارم کریں اور بینہ نہائی میری سب سے گجاری سے جو بھی اس ویڈیو کو سن رہے ہیں کہ دیکھیں بینہ نہائی کبھی کبھی ایسی ہو جاتا ہے کہ ہم بینہ نہائی کچھن میں پرویش کرتے ہیں مجبوری ہے تو وہ بات الگ ہے لیکن آپ ڈیلی بینہ نہائی کر رہے ہو تو آپ کی گھر میں کبھی برکت نہیں ہوگی نہ ہی ماں انپونہ کا عشرباد آپ کو ملے گا لیکن آپ نہا کر اپنے کچھن میں کار رہے ہو بھگوان کو ماں انپونہ کو آپ سمرڑ کر رہے ہو تو آپ کے کار رہے ہو اچھے ہونے لگیں گے اور ماں انپونہ ہمیشہ آپ ہی کچھن میں بیراجمان رہے گی تو نہانے کے بعد ہی آپ کچھن میں پرویش کریں اور کچھ بھی پکا رہے ہو تو پکاتے سمیں بناتے ہو تو روٹی بنانے سے پہلے آپ گائے کی روٹی آپ جرور نکالیں دیکھیں ہمارے پہلے کی جو گھروں میں جو مہلائیں ہوتی تھی گائے کتہ کووہ بندر ان سبھی کے لیے روٹی نکالی جاتی تھی کم سے کب پانچ روٹی جانوروں کے لیے نکالی جاتی تھی لیکن آج کی دنچریا میں جو گھر کی جو عورتیں ان سب چیزوں کو بھولتی جا رہے ہیں لیکن اگر آپ کچھ نہیں کر سکتے تو گائے کی روٹی ایک جرور نکال دیں اس سے کیا ہوگا کہ بھگوان وشنو ماں لکشمی کی کرپہ آپ کی گھر میں بنی رہے گی ماں گوو ماتا کی کرپہ آپ پر بنی رہے گی تو یہ کار بھی آپ کو جرور کرنا ہے اب میں آپ کو یہاں پر انتیم اپائے بتانے والی ہوں انتیم جو نیم آپ کو بنانا ہے اپنی لیے وہ ہے کہ جب بھی آپ رات میں اپنی دن چریا سے نبرت ہو جاتے ہو سارے کار رہا آپ کی ختم ہو جاتے ہیں تب جب آپ رات میں بستر پہ سونے جانے والے ہوتے ہیں تو بھگوان کو آپ جرور اسمرڑ کریں دھنیواد کریں کچھ سیکنڈ کے لیے کریں لیکن دھنیواد بھگوان کو آپ جرور کریں کسی بھی اچھے یا بورے کار کے لیے کبھی بھی بھگوان کو دوسر نہ دیں کیونکہ اچھا برا صرف اور صرف ہمارے کر میں نرداریت کرتے ہیں اس لیے اچھا ہوا ہے تب بھی بھگوان کو دھنیواد کریں اور برا ہوا ہے تو اچھے مجھے کیلئے بھگوان سے کامنا کریں کہ بھگوان آنے والا دن میں اچھا ہو مجھے آشیرواد دیں اور مجھے سکتی پردہان کریں اور اسی طرح سے اپنی دنچریا کو آپ سماپت کریں آپ دیکھئے گا اگر ان نیموں کو آپ اپنے جیون میں اپناتے ہیں اپنے اوپر ان کو لاغو کرتے ہیں تو آپ کی دنچریا کتنی اچھی ہو جائے گا ہر دن آپ کیلئے بہت ہی اچھا جائے گا تو پیارے دوستو اگر ان سب اپناتے ہو ان نیموں کو اپناتے ہو تو آپ کے گھر سے گریبی کوسو دور بھاگ جائے گی آپ کے گھر میں برکت ہوگی اور خوشیالی ہی خوشیالی اچھا جائے گی تو پیارے دوستو اگر آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیس اس کو لائک شیئر جرور کریے گا میں نیکس ویڈیو ملتی ہوں نیکس ٹوپک کے ساتھ تب تک کیلئے آپ اپنا دھیان رکھئے دھنیواد